بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ شہر بانو مشرف بلٹن کا آگاز کرتے خبر شامل کرتے ہیں شہر اقتدار اسلام آباد سے وزرعظم شہباز شریف لندن سے امریکہ پہنچے جہاں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستتر میں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا کے اس ریپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے امریکہ پہنچیں گے وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستتر میں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے وزیر اعظم لندن میں ملکہ برطانیہ کے آخری رسموات میں شرکت کے بعد نیو جارک پہنچیں گے نیو جارک میں موجودگی کے دوران وزیراعظم کی دیگر ممالک رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوں گی 20 ستمبر کو وزیراعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کے استقبالیہ میں شرکت کریں گے 20 ستمبر کو وزیراعظم شباز شریف کی فرانس کے صدر امانیور مخواف سے ملاقات ہوگی 20 ستمبر کو وزیراعظم شباز شریف کی آسٹریلیا کے چانسلر سپین کے صدر سے بھی ملاقاتیں ہوں گی وزیراعظم شباز شریف کی یورپی یونین کونسل کے صدر چارلس مائیکل سے بھی ملاقات ہوگی وزیراعظم شباز شریف گلوبل فوڈ سیکیورٹی سمیٹ میں بھی شرکت کریں گے گلوبل فوڈ سیکیورٹی سمیٹ کا احتمام سنگال اور امریکی یونین کے صدر نے کیا ہے 21 ستمبر کو وزیراعظم شباز شریف آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹلینہ کو جولیا ورلڈ بینک کے صدر ڈیویڈ میلیسی سے ملاقات کریں گے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کے علاوہ ایران کے صدر سید ابراہیم ریسی سے بھی وزیراعظم شباز شریف کی دو طرفہ ملاقات ہوگی وزیراعظم شباز شریف سے اقوام احمد حیطہ کی جنرل اسمدی کے صدر کی ملاقات ہوگی 21 ستمبر کو ہی وزیراعظم شباز شریف امریکہ کے صدر جو بیڈن کی طرف سے منقدہ اشائیہ میں شرکت کریں گے وزیراعظم شباز شریف ترکیہ کے صدر اور ان کی اہلیہ کے عزاز میں زہرانہ دیں گے وزیراعظم شباز شریف کی فن لینڈ کے صدر سالی نو سیتو سے ملاقات ہوگی 22 ستمبر کو وزیراعظم شباز شریف میکروسافٹ کے بانی بل گیٹ سے ملاقات کریں گے وزیراعظم شباز شریف کی اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری انیٹو گوتریس سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ان کی چین کے صدر وزیراعظم لیٹ چینگ جپان کے وزیراعظم فیومر کاشیڈا لیگر میر کے وزیراعظم ریزنو پیٹل سے ملاقات ہوگی وزیراعظم شباز شریف کی ملیشیا کے وزیراعظم اسماعیل صابی یکو سے بھی ملاقات ہوگی تیس ستمبر کو وزیراعظم شباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم کی نوبل انام یافتہ ملالا یوسف صحیح سے بھی ملاقات ہوگی اپنے اس دورے کے دوران ممتاز امریکی اخبار اور ذرہ ابلاغ کو بھی انٹرویو دیں گے اسلام آباد سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ نوجوان خود میں فکری تبدیلی لائیں نئی اگھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کو اپنا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا کی اس ریپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی سے اوانے صدر میں یوت پارلیمنٹ کے بفت نے ملاقات کی انہوں نے کہا نوجوان خود میں فکری تبدیلی لائیں نئی اگھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کو اپنائیں نوجوان ملکی درقی و خوشحالی کے لیے ٹیکنالوجی کے محاذ پر ہونے والی اخترارات و اجادات سے باخبر ہیں صدر مملکہ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے نوجوان خصوصی اہمیت دیتے تھے قائد اعظم نوجوانوں پر فخر کرتے تھے اور انہیں قوم کے معمار سمجھتے تھے نوجوان تمام شعبوں میں جدید ترین ہونا سیکھیں سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کو اپنائیں صدر مملکہ نے کہا نوجوان ملکی درقی و خوشحالی کے لیے قیادت فراہم کر سکتے ہیں آئین ہم سب کے لیے اتحاد مقصد کا فریمورت فراہم کرتا ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے مطابق ملکی درقی و خوشحالی کے لیے پر اعظم ہیں ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نبتنے کے لیے مشاورت جمہوریت اور جذبہ محنت کے ساتھ تینی کروڑ سے زائد سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام ضروری ہے صدر مملکہ نے کہا بوائس اور گلز اسکاورٹس حلال احمر اور دیگر اطاروں کو مزید فال کرنے کی ضرورت ہیں نوجوان خون کے اطیعتیں تاکہ خون زخیرہ ہو جان بچینے کے لیے خون فراہم کیا جا سکتا ہے خواتین اور نوجوان حکومت کی اعلان کردہ سکیموں اور مرات سے مکمل طور پر مستفید ہیں صدر مملکہ نے کہا یوت پارلیمنٹ کے میمران سی پی آر اور ابتدائی طبیعی امداد میں محارت حضر کریں سیٹی ٹریفک پولیس راول پنڈی کا دعا دینے والی گاریوں کے خلاف سخت کاروائی ایک دن میں دو سو چار گاریوں کے چلان بھی کیے گئے مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں راول پنڈی سے سعید آوان اپنی اس ریپورٹ میں سیٹی ٹریفک پولیس راول پنڈی کی دعا دینے والی گاریوں کے خلاف پرپورٹ کروائی دعا دینے والی دو سو چار گاریوں کو چلان ٹکٹ جبکہ مرتب کو بارنگ جاری کی گئی کروائی سے قبل ایجیکشن مینگ راو کی طرف سے گاریوں کے ڈرائیورز کو پرپور آگائی فرام کی گئی دعا ہمارے محول اور انسان دونوں کے لیے نقصان دے ہے یہ کہنا تھا سیٹی اور آوڈ پنڈی نبی درشاد نے گاریوں سے نکلنے والا دعا انسان زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے اگر ہم محولیاتی علی کو ختم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں ختم کر دے گی دعا نہ صرف محول کو علودہ کرتا ہے بلکہ اس سے بیماریاں پھیلنے کے انقنات بھی بڑھ جاتے ہیں شہری محول کو ساتھ ستر رکھیں اور اپنی گھڑی کو بروقت ٹیوننگ کروائیں یہ کہنا تھا نبی درشاد سیٹی اور آوڈ پنڈی نے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں سیٹی اے کے جانب سے خانا پل کے سیلے کر راول اسپتال تک تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے سیٹی اے علاقے مجسٹریٹ زشان کے ذربراہی میں تجاوزات کا صفایہ کیا کیا ہے مزید تفصیلہ سے اگرہ کریں اسلام آباد سے خلیل احمد جنجوہ اپنی سیڈی اے نے پھر رویتی انداز کے ساتھ اپنا پاور شوک کیا خانا پل سے لے کر راول اسپتال تک جتنی بھی تجاوزات تھی فوری طور پر کرین کی مدد سے تجاوزات کو ختم کر دیا گیا اکروجمنٹ ختم کی گی اس موقع پر سیڈی اے کے علاقے مجسٹریٹ زشان کی مجودکی میں گریڈ اپریشن ہوا جیس پر علاقے کے اندر سے مکمل طور پر صفایہ کیا گیا اس سے قبل دو اپریشن خانا پل پر ہو چکے ہیں پھر تجاوزات دوبارہ لگ جاتی ہے ایک لمحہ فکریہ کیونکہ یہاں پر آئے روڈ ٹرین فک جام رہتی ہے تازل چلنے والوں کے لیے بہت مسائل رہتے ہیں اور یہاں پر سب سے بڑھ کر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سیڈی کے ہلکار جو منت لیا لیتے ہیں پھیا اکروج سے ریڈی بانو سے جس پر اکروجمنٹ ہو جاتی ہے اور ٹرین فک آئے دن جام رہتی ہے موسیقی 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 ہمارا کام کر رہا ہے ہمارا کام کر رہے ہیں اور مالک ہمارا کام کر رہا ہے موسیقی یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ رتہ عمرال راولپنڈی کا رہائشی اپنی طلاقی آفتہ بیری اور پولیس کے سبب پانچ بچوں کے ہمراہ در پدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے پولیس کی ملی بھگت سے طلاقی آفتہ عورت کا گھر پر بھی کبسہ مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے خلیل جنجوہ کی اس ریپورٹ میں ناظرین نشہ میں موجود ہیں تھانہ رتہ عمرال ٹھوک حسو میں یہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کہ اپنے گھر کے اندر سے ہی بیوی طلاقی آفتہ نے زید حسین کو گھر سے بے دخل کر دیا آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ زید کے ساتھ کیا ماملہ ہوا یہ کیا کہنا چاہئے آپ کیا ہو اور کس طرح یہ واقعہ پیش ہوا یہ ہوا کہ بروے منہ کی تیرہ طریق اور میری بیوی نے اپنے عشنا کے ساتھ فرار ہو گئی گھر کے پانٹولے سونہ تھا چار رکھ نکت تھی دو ٹرک سمان تھے جس کی پوری گلی ہماری گواہ ہے سمان جب لوڈ ہوتے ہوئے دیکھا گیا وہ اپنے عشنا کے ساتھ فرار ہو گئی اور پھر دوسرے مینے کی بیس تحریک کو میں نے اسے طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد اس نے پھر جج کو میں نے درخواست دی جناب میں نے اسے طلاق دی کیس میں نے کیا بھائیے ہوا بھائیے کے بعد مطلب ایسا چور اور تھانہ رتہ امران نے رپورٹ بجوائی جناب اس حورت کا بیان بجوائیا جو میرے پاس پروف ہے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے میں سمان یہاں سے لے چکی ہوں اور میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہوں اس کے ساتھ میرا کوئی لیندین تنازل باقی نہ رہا اس کے ساتھ قانونیت کے انتہا دیکھیں کہ بھائیے میں جانے کے بعد آرڈر جاری ہوئے کوٹ سے اور وہاں پر وہ اسیپٹ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے اور میری کسی نے مدد نہیں کی نہ سی پی او نے کی نہ پولیس نے کی آج میں درب درب کی ٹھوک رہے کھا رہا ہوں اپنے بچے کے ساتھ رہا ہوں یہ چھوٹا بچہ ہے میرے ساتھ اس بچے کے ساتھ ہم درب درب کی ٹھوک رہے کھا رہے ہیں سب کوئی صحیح کیا پولیس پولیس کے ساتھ مل کر اس عورت نے جبکہ میرے پاس سارترہ کا ثبوت ہے اطلاق نام ہے سب کچھ میرے پاس ہے اس کے بعد جو مجھے میرے گھر سے مجھے بیترکار دیا گیا آج میں درب درب کی ٹھوک رہے کھا رہا ہوں اپنے بچے کے ساتھ کبھی کس سرہ میں سو رہا ہوں میرے ساتھ سے انصاف کیا جائے اور میں وزیراعظم کو بھی درخواست دیتا ہوں وزیراعظم کو بھی درخواست دیتا ہوں میری مدد کی جائے اور پولیس افضلان کے ساتھ سخت بھی کروائی کی جائے اور میرے گھر کا قبضہ جو یہ مافیا نے قبضہ کی ہے میرا گھر کا قبضہ مجھے واپس دلوایا جائے قانونیت کی انتہا دیکھیں کہ درب در کی ٹھوک رہے کھانے والا یہ شخص چھوٹے بچے کے ساتھ مختلف اٹلوں کے اندر رات گزر بسر کر رہا ہے اپنے گھر کی ریجسٹری انتقال فرض اور چیز مجود ہونے کے باوجود گھر سے بے دخل ہو گیا ہے اطلاق یافتہ بیوی کی وجہ سے مافیا کے ساتھ مل کے کیمرامین مقاس خوکر کے ساتھ خلیل جنجیوہ رائل نیوز راول پرنڈی لاہور کے علاقے سمن آباد زون کی حدود میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے مزید جانتے ہیں آصف شریف کی اس ریبورٹ میں پچھے دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک غیر قانونی طور پر تعمیر کی جاری ہے جو کہ کمیشل دکانے ہیں یہ سمن آباد زون کا ایریہ ہے یہاں پر بیلڈنگ انسپیٹر بھائی صاحب ہے مالکان کے مطابق تو ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نقشہ پاس ہو چکا یا نہیں ہو چکا اس کے جو ایسو پیز ہیں اس کے مطابق یہ بیلڈنگ تیار کی جاری ہے کہ نہیں کی جاری تو میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جی مالکان مالے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں جی سلام رکھو کیا نام ہے آپ کا ہے پہسل ہے پہسل بھائی یہ سکا نقشہ پنک ہے یہ نقشہ پنک ہے اور یہ کتنا مالے جگہ ہے دو مالے جگہ ہے دو مالے جگہ ہے توڑی سی اوپر ہے اس کا سی فرنٹ پھل کر چکا ہے یہاں پر زلج رہ گیا ہے بیلڈنگ وارے باہد نہیں ہے فرنٹ اس کا تیس پوٹ لگ رہا ہے یہاں پہ سرکھنٹ ہے یہاں پہ کون آس ہے سوال میں جانے آج مل جائے گی۔ ق統اتے کل آنے جانملے ہوگا۔ نے بتایا کہ کوئی کمانڈو صاحب میاں کمانڈو صاحب ہیں اور میاں وی صاحب ہیں بیلڈنگ سپیٹر ہو آئے تھے اب یہ فائل ہے ان کے پاس پڑھی ہوئی جو جلد میں مل جائے گی جبکہ ایسو پیس کے مطابق یہ ہے کہ فائل مکمل ہو کے نہ ملے اس وقت تک تعمیر کرنا جو بھی کوئی نجائز ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ آصف شریف روائل نیوز دہور دیپٹک کمیشن محمد ارشد بھٹی کا حلال احمر اسپتال جھنگ سٹی کا دورہ ہمارا جنمائیت ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق ٹیپٹک کمیشن نے اسپتال میں صفائی سترائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ہے سی او ہیلت ڈاکٹر منظور حسین بھی ان کے ہمراہ تھے ٹیپٹک کمیشن محمد ارشد بھٹی نے اسپتال میں فوری لیڈی ڈاکٹر کی تائیناتی کا حکم بھی دیا ہے اور اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر اسپتال خاور زہود چوہان ایڈوکیٹ ڈیپٹک کمیشن کو اسپتال کی حوالے سے اور انتظامات کی حوالے سے بریفنگ بھی دی ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ابرک کرتے ہیں لالیا کا چناپ نگر شہر میں محافظ ہی ڈاکو نکلے ہیں تکیتی کی واردات میں مولاویس پاک پابلک سیکیورٹی کمپنی کے سرپروائزر اور گارڈ کو مقدمہ نمبر باجرم تین سو بانوے میں شناکت پریٹ کے لیے جھنگ جیل بھیج دیا کیا ہے جی بلکل چناپ نگر شہر میں محافظ ہی ڈاکو نکلے ہیں اور گزشتہ دینوں تھانا چناپ نگر میں درج ہونے والی ایف آئی آر باجرم تین سو بانوے جس میں چار کس نام علوم دو مسئلہ اسلحہ تھے آپ کو بتا رہے ہیں تقریباً چار لاکھ تین ہزار لے کر فرار ہو گئے تھے لاہور سے آپ کو بتا رہے ہیں علامہ اقبال زون کے نئی تائنات ہونے والے ڈی ایچ او ڈاکٹر ادریز خان نیازی کو پرسنل سیکیٹری ایم این اے اور این اے ایک سو پچیس ملک معظم کی طرف سے خلو کا گلدستہ پیش کیا کیا ہے اور نیک تمنہوں کا اظہار بھی کیا کیا ہے مزید چانتے ہیں چیف ریپورٹر لاہور امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں علامہ اقبال زون کے نئے تائنات ہونے والے ڈی ایچ او ڈاکٹر ادریز خان نیازی کو تائنات ہونے پر پرسنل سیکیٹری ایم این اے وحید عالم خان این اے ایک سو پچیس ملک معظم کی طرف سے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صاحب کا ادوار کی طرح اس بار بھی آپ علامہ اقبال زون کے لئے برپور کردار ادا کریں گے لاہور سے آپ کو بتا رہے ہیں صدر کسان بورٹ پاکستان چوہدری شوکت علی چدھر کا وفت کے ہمراہ پی جے لاہور کے دفتر کا وزٹ مرکزی صدر کسان بورٹ پاکستان چوہدری شوکت علی چدھر نے پاکستان جنرلسٹ اسوسییشن لاہور کے صدر محمد امین نکیبی کی کسانوں کے حوالے سے انتھک محنت اور خدمات کا سرحہ ہے اور نیک تمنہوں کا اظہار بھی کیا انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اس وقت جو ملک کے اندر زراعت کی صورتحال ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے خصوصا ہماری ویجیٹیبلز کو بڑے رسیب ممانے پر نقصان پہنچتا ہے ہمارے جانوروں کو چارے کے اندر بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے کسانوں کا انسٹرسٹرکچر جو ان کے گھر تھے کھالے تھے یہ سارے تباہ ہو گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقے سے نئی زراعت کی بحالی کی طرف سندھ اور جنوبی پنجاب کے زراعت کے اندر اور کے پی کے زراعت کے اندر ایک نئی زراعت کی بحالی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑتا ہے تو حکومتوں کو یہ جو آئے روز کھیل تماشا بنا ہوا ہے کہ کبھی کوئی بیانات آ رہتے ہیں اور کئی سسٹینیبلٹی نہیں نظر آ رہی کوئی سٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی تو حکومتوں کو فوری طور پر جو ہے یہ ساری اپنی سیاست چھوڑ کر ملک کی زراعت کی بحالی کی طرف توجہ دینے چاہیے اور ملک کے کسان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی طرف توجہ دینے چاہیے اس وقت ڈی اے پی خات طریق کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے یوریا خات کا کرائسس ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بجلی کی قیمتوں کے اندر اس قدر اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اب کسان جو ہے اس کی پینگ کپیسٹری میں نہیں رہے وہ بل جو ہے فوری طور پر حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ جتنے ذریعے مداخلہ ہے بہت کم قیمت پر کسانوں کو دستیاب ہے بجلی کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ اپنے ملک کے کاشکار کو سپورٹ کریں اور کسانوں کو وعدے کے مطابق پانچ روپے پینتیس پیسے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی فرام کیجئے صدر کسان بورٹ پاکستان چوہدری شوکت علی چدھر نے ملک میں زراد کی موجودہ صورتحال اور سلاب سے متاثرہ کسانوں کی صورتحال پر میڈیا سے خصوصی گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی ناکس پالسیوں کی وجہ سے زراد تباہ ہو رہی ہے انہوں نے وزید گفتگو کرتے ہوئے کہا جی اس وقت جو ملک کے اندر زراد کی صورتحال ہے کہ سلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے خصوصا ہماری ویجیٹیبلز کو بڑے رسیب ممانے پر نقصان پہنچتا ہے ہمارے جانوروں کو چارے کے اندر بڑی کمی واقعہ ہوئی ہے کسانوں کا انفرسٹرکچر جو ان کے گھر تھے کھالے تھے یہ سارے تباہ ہو گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریقے سے نئی زراد کی بحالی کی طرف سندھ اور جنوبی پنجاب کے زراد کے اندر اور کےپی کے زراد کے اندر ایک نئی زراد کی بحالی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تو حکومتوں کو یہ جو کھیل تماشا بنا ہوا ہے کہ کبھی کوئی بیانات آ رہتے ہیں اور کئی سسٹینیبلٹی نہیں نظر آ رہی کو سٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی تو حکومتوں کو فوری طور پر یہ ساری اپنی سیاست چھوڑ کر ملک کی زراد کی بحالی کی طرف توجہ دینے چاہیے اور ملک کے کسان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی طرف توجہ دینے چاہیے اس وقت ڈی اے پی خات تریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے یوریا خات کا کرائسس ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بجلی کی قیمتوں کے اندر اس قدر اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اب کسان جو ہے اس کی پینگ کپیسٹری میں نہیں رہے وہ بل جو ہے فوری طور پر حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ جتنے ذریعی مداخلہ ہے بہت کم قیمت پر کسانوں کو دستیاب ہے بجلی کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ اپنے ملک کے کاشکار کو سپورٹ کریں اور کسانوں کو وعدے کے مطابق پانچ روپے پینتیس پیسے فی یونٹ جو ہے وہ بجلی فرام کی جائے جی اس وقت جو ملک کے اندر یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کین کمیشنر پنجاب سید حسین بہادر علی کی سربراہی میں وکلا کسان نمائندگان آٹارنی جنرل آفیسر اور صدر کسان بورٹ پاکستان چوہدی شوکت علی چدھر کے درمیان میٹنگ کا انعقاد کیا کیا ہے مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امین نکیوی کی اس ریپورٹ میں ہائی کورٹ اونرابل تمام سٹیک آلڈر جن میں شوگر مل اسوسییشن سٹیک آلڈر آٹارنی جنرل آفیسر وکلا کسان نمائندگان کے درمیان کین کمیشنر پنجاب سید حسین بہادر علی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ میں نشست کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر کسان بورٹ پاکستان چوہدری شوکت علی چدھر بریسر شیعر ریاض شہزاد ایڈوکیٹ چوہدری محمد اشرف نمان سکندر ایڈوکیٹ محمد شفیق سہیل شہزاد دکٹر احسن اقبال ناصر جوید گممن اسد علی باجوہ راجہ محسن محمود نازر رانہ خالد محمود محمود الحقان سمیت وقالہ نے خصوصی شرکت کی میٹنگ میں شگر کے انویل فیر سوسائیٹی کسانوں کے بنیادی مسائل گنے کی کاشت اور اس کی فروخت کے حوالے سے کسانوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی اس موقع پر صدر کسان بورٹ پاکستان چوہدری شوکت علی چدھر نے کہا کہ آج کی میٹنگ کا بنیادی مقصد کسانوں کو گنے کی کاشت اور اس کی فروخت کے حوالے سے درپیش مسائل کا جائزہ لینا تھا شگر کے انویل فیر سوسائیٹی کے ذریعے کسانوں کے گنے کی فصل اور اس کی فروخت کے حوالے سے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا کین کمیشنر پنجاب سید حسین بہادر علی اور مرکزی صدر کسان بورٹ پاکستان چوہدری شوکت علی چدھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج کی جو میٹنگ ہے یہ جوہر آئی کورٹ ان کے آرڈر کے تحت کی گئی ہے جس میں ہم نے تمام سٹیکھولڈرز جس میں شگر مل اسوسیشن والے بھی اور ہمارے اٹرنی جنرل آفیس ایڈوکیٹ جنرل آفیس اور کسان جو ہمارے نمائندے ان کو بھی بلائے گیا تھا ان سے کچھ ایشوز تھے جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے اور وہ بڑی سہرہ سل گفتگو ہوئی ہے انشاءاللہ ان کے مسئلے مسائل شگر انڈسٹری کے اور گروہرز کے ہم پورے اچھے طریقے سے کنمی طور بحال کرنی کوشش کریں گے آج آنیربل آہور آئی کورٹ کی ڈیریکشن پہ یہ کین کمیشن کی آفیس کی طرف سے شگر انڈ گروہرز کے جو کسان ہیں شگر انڈ گروہرز ان کی پیمنٹ کے حوالے سے آج یہ میٹنگ تھی آج میں سمجھ تھا کہ ایک اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ جو گنے کے کاشکار ان کو جو پیمنٹ ہے یہ تھرو بینکس ہونی چاہیے اور آج اس کی پروگریس اور ان چیزوں کو یہاں پہ دیکھا گیا ہے اور اس طرح کی یہ میٹنگ ایک اچھا میکنیزم ڈیویلپ کرنے کے اندر اور شگر کین کے کاشکار کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے یہ چیزیں مستقبل کے اندر ایک اچھی پیشرف ثابت ہوں گی اور پانون کی جو پروپر امپلیمنٹیشن ہے جو آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شگر کین ایکٹ جو ہے اس کو پروپری فیلڈ میں نہ امپلیمنٹ کیا گیا اور آج تک اس کی تشریح ہوتی جا رہی ہے یہ ایک ایسا فورم ہے جس کے تھو ہم پروپر امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جائیں گے اور کین کمیشنر آفیس جو ہے وہ بھی ہمیں فنکشنر نظر آئے خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائے دیرانہ محمد لطیب کی ریپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن ساہیوال زلعی صدر میاں لکمان نظیر اور ان کی ٹیم نے ڈاکٹر صحبان کی ٹیم عدویات لے کر سلاب زدگان کی مدد اور صحت کے لئے ساہیوال سے کافلہ چل پڑا ہے اور اس موقع پر میاں لکمان نظیر صدر الفیت میں فاؤنڈیشن زلع ساہیوال کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ اور پورے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے سلاب زدگان بھائیوں کی مدد کے لئے الفیت میں فاؤنڈیشن زلع ساہیوال کے رضاکاروں کے ساتھ تعاون کریں اور دل کھول کر اپنے سلاب زدگان بھائیوں کی مدد کریں خبر شامل کرتے ہیں شیخ و قرآن سے اپنے نمائندے میاں ادنان سعید کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جوینل کا اہم اجلاس پاکستان پیپلز پارٹی کے جرنل سیکرٹی لاہور جوین معروف قانوندان آپ کو بتا رہے ہیں حاجی فلکشیر ایڈوکیٹ کی رہائش کاہ پر منقض ہوا ہے جس پہ پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی لاہور جوین کے صدر رائے شاہ جہان بھرٹین آئیب صدر چوہدری مونیر کمر واہگارانہ اکرم ناز کاشف کیلانی محمد صدیق وائی اتھر حزین شاہ محمود احمد محمد ریاض سمیت پارٹی کے دیگر کارکونوں کی شرکت ہوئی ہے اجلاس میں سلاب زدگان کی معلوم دات کی اور وزیر خرجہ بلاور بھٹو زرداری کی سالگیرہ نہایت آپ کو بتا رہے ہیں سادگی کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا کیا ہے اور سلاب زدگان کی مالی امداد کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کی عہدے دلان حصہ ڈالیں گے اور سلاب زدگان کی مالی امداد کے لئے کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے حماد نمائندے بلال گوری کی ریپورٹ کے مطابق اوکارا میں امداد اسلامان کے ساتھ نکتی رقم بھی سلاب زدگان کے لئے بھیجی گئی ہے سابقہ صوبائی وزیر پیر سمسام علی بخاری ایم پی اے اور جیپ کمیشن اوکارا نے کی ہے اور زیر نکرانی زلہ کونسل آفیس سے سلاب زدگان کے لئے امدادی سامان لے کر آٹھ ٹرک روانہ ہوئے ہیں امدادی سامان کے آٹھ ٹرک سلاب زدگان کی امداد کے لئے بھیج دئے گئے ہیں سیول سوسائٹی انجمر تاجران سیاسی اور مذہبی جماعت اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے بھیجے گئے اس سامان میں اشیاء خرنوش خشک دودھ کپڑے پانی عدویات کمبل وغیرہ شامل ہیں اور اس موقع پر صوبائی وزیر پیر سید سمسام علی شاہ بخاری کا کہنا تھا کہ یہ سالہ سامان مزفرگر اور راجنپور کے مختلف علاقوں کے متاثرین کے لئے ہیں اور قبل عظیم بھی ستائیس ٹرک زلہ اوکارا سے سلاب زدگان کی امداد کے لئے روانہ کیے جا چکے ہیں ساہی وال سے آپ کو بتا رہے ہیں تاہیر عباد سندھو سیکیٹری اطلاع پاکستان پیپلز پارٹی جوین ساہی وال کے زیرے سدارت اوکارا پاک پتن ساہی وال تحصیل سیٹی زلہ میں میڈیا سیل کے اہتداروں کی میٹنگ پریس کلپ میں ملکت ہوئی جس کی مہمانے خصوصی شہزاد سعید جیما سیکیٹری اطلاع پی 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 پنجاب اور محمد زکی چوہدری زلہی زدر پاکستان پیپلز پارٹی ساہی وال سٹیٹس سیکیٹری کے فرائز ڈاکٹر محمد ادھر کحلو نائب سزر پاکستان پیپلز پارٹی زلہ ساہی وال نے دی ہے اور مہمانے اعزاز ملک شاہد سلیم نوناری سیکیٹری اطلاع اوکارا زاکر کھوکر تحصیل سیکیٹری اطلاع رائے راشد اقبال جوین سزر بی ایس ایف ساہی وال افتخار الحسن مہر جاوید پگیانہ شاہد سندھو سلمان قریشی رانہ مجاہد سلیم بھٹی فہد سلیم میڈیا سیل اور سہیل اقبال سیکیٹری اطلاع سیٹی ساہی وال زہیب افزل کحلو مقبول احمد تحصیل چیچاوتنی تنویر اشرف سندھو رانہ جازب محمد اکتر کحلو علی ازہر کحلو یہ سب نے شرکت کی ہیں خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارہ سے ہمارے نمائندے ایوب کھوکر کی ریپورٹ کے مطابق سیال کورٹ پولیس کی بروقت کاربائی کم سندھ آپ کو بتا رہے ہیں چچازاد بہن بھائی کو جھریوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کرنے والا صفاق قاتل چند گھنٹوں میں کے رفتار کر لیا کیا ہے آلائے قتل بھی برامت کر لیا کیا ہے تفصیلات کے مطابق ازشتارات تھانہ مرادپور کے علاقہ آپ کو بتا رہے ہیں ہنٹنر پورا کے رہائشی جعوید مسیح نے تھانہ میں اطلاع دی کہ اس کی انیس سالہ بیٹی انمول اور پندرہ سالہ بیٹے سلیمان مسیح کو اس کے بھتیج آفتاب اور فچاند مسیح نے نام علم ساتھیوں کی مدد سے جھریوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کراچی سے عبدالکریم میٹرک پورٹ کنٹرولر عمران برٹ کی رہائش کا حبر ایک عظیم و شان سالانہ محفل محلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی گئی جس میں ملک کے مشہور معروف ناتفانوں نے ناتفانی کی ہے اور اس محفل میں علاقے سے معزز لوگوں نے بڑی تداد میں شرکت کی ہے اور اس بارونک محفل سے سکون قلب حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں عبدالکریم کی یہ ریپورٹ سبھی کے لئے کے جواب ہو سبھی کے لئے کے نموست پادا جواب ہو کراچی میٹرک بوٹ کے کنٹرولر عمران بٹ کے گھر پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک عظیم و شان محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں عالم اسلام کے مشہور معروف ناتفانوں نے شرکت کی اس موقع پر کاری محسن قادری عبداللہ سیالوی عبید حسن ترابی وسیم عباسی اور حافظ کلیم اللہ نے خصوصی کلام الہی اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی بارویں سالانہ محفل ملاد میں میٹرک بوٹ کے عمران قادری یاسر عبدالوحاب نور محمد علی محمد علی راشد اور دیگر نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر فیضان رضا اکیڈمی کے پرنسپل عارف حسین قادری الفاریہ اسکول کے سر اکرم عزمہ گرامر اسکول کے روح روان امتیاز بھی موجود تھے اس محفل کے متعلق عمران بٹ کا کہنا تھا کہ اس محفل کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں اس محفل خاریاں سے آپ کا بتا رہے ہیں سیشن کوٹ کے اہاتھے میں پیشی پر آنے والے قیدی پر فائرنگ ایک قتل تین زخمی اسپتال منتقل کر دیا گئے قتل ہونے والے کی شنافت شہراز کے نام سے ہوئی ہے زخمیوں میں غل محمد شہزیب اور پولیس مولازم بابر شامل ہیں اہاتھا کیچیری میں اسلحہ پولیس کی کارگرد کی پر سوالیا نشان ہے حملہ آور گرفتار کے لیا کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے جہاں پر منسپل کارپوریشن کا برلنگ انسپیکٹر مرزا ویس کا ہروٹا سیدان کا رہائشی دندہارے اسلحے کی سرعام نمائش کرنے لگا ہے جس کے وجہ سے علاقے کے لوگوں میں ہو فہراز پھیلنے لگا ہے اہل علاقہ کا متعلقہ تھانا کورٹی لہارہ اور ڈیپیو سیالکورٹ سے مرزا ویس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ہے اپنے ناظرین کو سیالکورٹ کی اہم خبر سے اگہہ کرتے چلیں کہ جہاں پر منسپل کارپوریشن کا بلنگ انسپیکٹر مرزا ویس جس کو نہ تو اپنی نوکری کی پرواہ ہے اور نہ ہی قانون کا ڈر ہے سرعام اسلحی کی نوائش کرنے لگا ہے یہ پہلے بھی اپنی کرپشن کی وجہ سے اپنی مہت میں کا سزائی آفتہ ہے اہل علاقہ کا ڈیپیو سیالکورٹ سے مطالبہ ہے کہ قانون سبی کے لئے ایک جیسا ہے لیکن ابھی تک مرزا ویس سے نہ تو اسلا برامت کیا کیا ہے اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اہل علاقہ ابھی تک سراپائے تجاج ہیں قلات سے خبر شامل کرتے ہیں غلام حسین شہوانی کی ریپورٹ کے مطابق ٹیپٹی کمیشن قلات کیپٹین اٹائیٹ مہرولہ بادینی کا فوری ایکشن قلات پبلک لائیبریری کے مسائل حل کرنے کے لئے عملی اقدامات جاری ٹیپٹی کمیشن قلات کیپٹین اٹائیٹ مہرولہ بادینی نے پبلک لائیبریری قلات کا دورہ کیا ہے لائیبریری کے امارت اور سہولیات کا جائزہ لیا ہے اور سٹاف سے لائیبریری کے مسائل سے متعلق اگاہی لی ہے اور ان کے مسائل کی حل کے لئے احکامات بھی جاری کرتی ہیں ٹیپٹی کمیشن کے احکامات کی روشنی میں پبلک لائیبریری کے امارت کا رنگ روگن اضافی واش روم اور سائیکل سٹینٹ وارٹر کولر کے مرمت سولر سسٹم کے لئے بیٹریوں کی فرہامی الیکٹرک سسٹم کی مرمت فرنیچر کی فرہامی اور دیگر کام بھی جاری ہیں خیبر پکتنخواہ کے زلہ مردان میں ایف آئی اے نے غیر قانونی منی چینجرز کے خلاف کریک ٹاؤن کیا ہے کاربائی کے دران دو ملزمان یوسف اور عبد البصیر کو گرفتات کر لیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے پاکستانی کرنسی سمیت اکتیس ہزار سعودی ریال اور آپ کو بتا رہے ہیں یو اے ای درہم برامت کر لیا گیا ہے درہم بھی برامت کر لیا کیا ہے ان کے خلاف فورن ایکسینج ریکولیشن ایکٹ کے تحت دو الگ الگ مقدمات بھی درش کر دیے گئے ہیں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں پتوکی شہر میں ظلم کی نئی داستان رکھ پتوکی سے آپ کو بتا رہے ہیں ظالم سگی ماہ نے تیش میں آ کر اپنی یتین چار سالہ مکرمانہ میں یتین بچی پر ظلم کی انتہا کر دی ہے پتوکی سے آپ کو بتا رہے ہیں بچی نے کزن کے گھر سالگیرہ پر جانے کے زد کی جس پر ماں نے ہاتھ اور پاؤں جلا دی ہے پتوکی سے آپ کو بتا رہے ہیں ماں چلہے پر چمٹا گرم کر کے بچی کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر لگاتی رہی پتوکی سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں اطلاع ملنے پر بچی کے کزن موقع پر پہنچے اور بچی کو اسپتال منتقل کیا اور پولیس کو اطلاع دی ڈی ایس پی آصف حنیف جویا نے وہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے خاتون کو گرفتار کر لیا ہے اور بچی کو میڈیکل کے لئے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال پتو کی منتقل کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراج جمالی سے محمدین رند کی ریپورٹ کے مطابق حالیہ طوفانی بارش چونے وارڈ نمبر چودہ ریرہ مراج جمالی یونین کونسل شرکی گوٹ کلاتی خان رند گوٹ عبداللطیف بکٹی سمیت پورے علاقے حالیہ بارشوں سے مکمل تباہ متاثری کے دادرسی کے لئے نہ سیاسی شخصیت اور نہ ہی زلائی انتظامی نسیر آباد کا کوئی نمائندہ پہنچا ہے تفصیلات کے مطابق بارش کو رکے ہوئے کئی روز ہو چکے ہیں نہ سیاسی شخصیت نہ زلائی انتظامی نسیر آباد کا کوئی پہنچا اور متاثرین کا کہنا تھا کہ الیکشن کے دوران سیاسی رہنماؤں کی بھرمار ہوتی ہے ہر بیس منٹ کے بعد ووٹ لینے پہنچ جاتے تھے بڑے سے بڑے دعوے دار ہوتے تھے آج وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہر اپا سے ہمارے نمائندران محمد لطیف کی ریپورٹ کے مطابق ٹی پیوز آہیوال سادی خان بلوچ صاحب کی ہدایت پر ڈی ایس پی زیدہ سرکل رانہ افتخار احمد صاحب کی زیر نگرانی ایسے چو رانہ آصف سربر تھانہ ہڑپا اور اس کی ٹیم محمد زفر خان صاحب انسپیکٹر چوکی ہڑپا اور اے ایس آئی تارک محمود نے کارروائی کرتے ہوئے دو الگ الگ کہبہ خانوں پر ریڈ کر کے چار مرد اور چار خاتین کل آٹھ ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درشک کے حوالات بند کر دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں راجنپور سے جیرہ کازی خان سے راجنپور سے ریپورٹ کر رہے ہیں بیولو چیف ساؤک پنچاب رائل نیوز ایچ ٹی ڈی جی خان آر پی او سید خورم علی کا راجنپور کچھا ایریا کا دورہ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی خان سے کچھے میں امن حمان کی صورتحال اور پولیس کی حکمت عملی کا جائزہ لیا کیا ڈی پی اور راجنپور کی کچھا ایریا کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی ہے آر پی او کا جماوہ اور سپر وزیر اور آپ کو بتا رہے ہیں جیون مور اور چونگی مور فکرس کا دورہ کیا ہے یہ کیا ہے کسور میں بھی آٹے کا بہران شدت اکتیار کر گیا ہے انتظامیہ حکومت کے جانب سے سستے آٹے کی پرہامی ممکن بنانے میں ناکام ہے تفصیلات کسور سے عارف محمود گوندل کی اس ریپورٹ میں پنجاب بھر کی طرح زلہ کسور میں بھی آٹے کا بران شدت اکتیار کر گیا ساٹھ رپی فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے والا اٹھا ایک سو بیس رپی سے لے کر ایک سو چالیس رپی فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے حالیہ مگائی کی لائر نے غریب آدمی سوید ترمیانے طبقے کی بھی چیخیں نکال دی ہیں پہلے منڈی لائنچ لگے رہے ہیں ساڑھی بار یہی چاٹا موکے گیا چار دن جو میں تکے کان جانا سوڑے ہیں سوڑے ہیں نہیں دیکھا جنی مردی رولا پا کیوں پیٹے پریشان ہوئے پہن زندی کو مرد مالکان آٹے کے برحان کو گندم کوٹے میں کمی ہونا بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجودہ حالات میں گندم کوٹہ بڑھا کر اس برحان پر قابو پایا جا سکتا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے زلہ قصور کو دو سو شہ سٹھ میٹرک ٹر گندم سلانہ کوٹہ فرام کیا جاتا ہے لیکن آٹا پھر بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے جو کوٹہ ہے وہ سکوٹ محمد دیگر جاری یونیفورم پینانے کے لئے اگدامات کریں گی ہر فیکٹری منیجمنٹ روزانہ فیکٹری میں صفحہ سترائی کو یقینی بنائیں گی فیکٹری کے چھتوں کو روزانہ کی بنوات پر چیک کریں گی آنے والے ڈنگی ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون اور فیکٹری تک رسائی دیں گی زلین دیزامیہ لاہور اور فیکٹری مالکان دیزامی مل کر ڈنگی کے خاتمے کو یقین نہیں بنائیں گے کیامرامن ٹیم کے ساتھ محمد دانش احمد خان رویل نیوز لاہور خبر شامل کرتے ہیں لاہور کے علاقے باٹاپور سے جہاں پر علاقہ مکینوں نے گیس کی بندش کے خلاف احتجاج کیا ہے مزید چانتے ہیں ہمارے نمائند اب سر علی سے موجود ہوں لاہور کے علاقہ باٹاپور میں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لاکہ مکینوں نے احتجاج کی ہو سے لوگوں کے پاس نہیں تو صرف سپیشلی طور پہ جو ہمارا لاکہ اس کو بلا کیا ہوا ہے ہماری تمام حکومتے ہیں اور جتنے بھی سپسیل کے آفیسر ہیں سب سے یہی رویسٹ ہے کہ ہمارے لاکے کو سپیشلی طور پہ ان کو واج کیا جائے اور یہاں گیس کی ختم کیا جائے اور ہمارے تاکہ لوگ سک سک سانس لے سک تقریبا کافی منہوں سے پر سال سے بل آرہے ہیں اور لوگ بل دے رہے ہیں اور لیکن گیس نہیں ہے پھر بھی لوگوں کا حوصلہ بل دیتے جا رہے ہیں اور آج وہ مجبوراً برداشت پھلکل بہار ہو گیا اور آپ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں کہ جب تک ہمیں قیس بھال نہیں کی جاتی ہم یہ تیاری درنہ ہمارا یہ رہے گا اتنے دن تک جاری رہے گا جب تک ہمیں قیس مہیا نہیں کی جاتی ہم ادھر درنہ جاری رکھیں گے آٹھ دت ماہ دے کی پندش ہے سہی وال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے رہنمہ مسلم لکنون امید وار برائی چیئلمن ملک تاریخ عباس جنجوا نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے سہی وال کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے ترقیاتی کام نہ ہونے برابر ہیں ہمارے علاقے میں سہی کام کے مسائل حال کی ہیں جنجوا سے آپ کو بتا رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ سلام کے چہلم کا جلوس امام بارگاہ کسر پتول سے برامت ہو کر اپنے روائیتی راستوں سے ہوتا ہوا شام سات بجے امام بارگاہ پہنچ کر اقتطام پذیر ہوگا اسے پر مزید بات کرتے ہیں جنجوا والا سے ہمارے نمائند غلام فرید سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے کیا انتظام ات کیے گئے ہیں جی غلام فرید اگاہ کیجئے گا ہج بلکل چیلم حضرت امام حسین علیہ سلام کی سلسلہ میں جو جنجوا والا کسر بطول امام بارگا وہاں سے جلوس برامت ہو چکا جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوگا اس وقت سینما چوک میں پہنچ چکا ہے تو یہاں پر سکوٹی کے حوالے سے بات کی جائے سکوٹی کے سخت ترین انتظام ات ہیں تمام راستے ان کو خاردار تارے لگا کر بند کیا گیا ہے اور سکوٹی سپی ٹون جڑا والا وہ خود اس کی برسات متاثرین کے لیے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگا گیا ہے اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید سلم کمانڈو کی اس ریپورٹ میں تحسیل پند دادن خان میں اپنی دھرتی اپنا قائد کا نعرہ سر جڑ کر گونجنے لگا ہے چوہدری فواد کے حلقے میں دو سابق تحسیل ناظمین چوہدری آبج جوتانا اور راجہ افتخار احمد شہزاد کے چرچے نون لیگ پیچی آئی پیپلز پارٹی کے کارکونوں کی بہت بڑی تداد میں بھی ان کی ہم نوائی بن گئی ہے اور پچھتر سال سے پاسمانگی کی چکی میں پیچھنے والے عوام نے دونوں تحسیل ناظمین کو اپنا مسیحہ مان لیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائند عبداللہ آسن چوہدری سے جی گزشتہ پچھتر سال درد رکھنے والے لوگوں کی طرف سے لگایا جانے والا نارا اپنی دھرتی اپنا قائد آج تنہ ور درخت بن کر اُبھر چکا ہے کوئی بھی الیکشن نہ ہونے کے باوجود این ایک سٹھ میں اس وقت عوام پر جوش نظر آ رہی ہے حلقہ کی عوام نے باہر سے آ کر اس حلقہ دونوں کے تاریخی استقبال کے پندرہ دن بعد ایک ہی دن میں دو یونین کونسلوں میں تین بڑے پروگرام ان کے اعزاز میں منقد کیے گئے یونین کونسل دھریالہ جالب جو تاثیل پندازن خان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے کہ تاجروں نے چوزری آب جتانہ کی تاجروں کے لیے بے پناہ خدمات کے اطراف میں اشائیہ کا احتمام کیا جس میں چوزری آب جتانہ کے علاوہ راجہ افتخار احمد شہزاد چوزری خالد نواز جٹ چوزری مسعود احمد پیر سید مطلوب حسین شاہ مرزا محکم دین راجہ محمود اختر اور ملک مسدق حسنین اسلم نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی جبکہ پروگرام کے منتظمین صدر انجمن تاجران راجہ الیاس سکندر عرف بھولا چوزری تارک چوزری آبد اور چوزری اسلم وغیرہ تھے مہمانہ نے گرامی کی آمد پر ان کا زبردست استقبال کیا گیا گلاب کے پھولوں کی منو پتیاں نچاور خان کو ظلہ بنوائے بغیر اس کی ترقی ناممکن ہے سابق کمشنری کو تحصیل بنوانے والے اس علاقہ کے لوگوں کے مجرم ہیں تحصیل کی عوام آئندہ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے ان سے انتقام لے گی پردادن خان کو ترقی یافتہ علاقہ بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں اور کوشے بروے کار لائیں گے اب رکھ کرتے ہیں تحصیل کو چٹھا کے جانب جہاں ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد کلیم کلیری کی ریپورٹ کے مطابق چوٹی ذریعے میں سابق بفاقی وزیر اور سابق زلہ ناظم سردار مقصود احمد خان لگاری کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے چاروں طرف پنجاب پولس کے نوجوان تائینات تھے کل خوانے میں ہزاروں ہلکہ احواب سیاس اور سماجی شخصیات نے شرکت کی رکھ کرتے ہیں ٹنڈوالا یار کا پاکستان راہ حق پارٹی کی جانب سے مسلسل 28 روز بھی سلام متاثرین کے لئے گاؤں حافظ آباد سمی تعلق چمبر کے مسافات علاقوں راشن کپڑے اور نگت رکم تقسیم کی گئی ہے ہمارے نمائد ریاض جر اس وقت گاؤں حافظ آباد میں موجود ہے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے جی ریاض موجود ہے چمبر روڈ گاؤں حافظ آباد میں کراچی ہوتل کے پاس اور پارک رینجر اور رائق پارٹی کی جانب سے اس گاؤں میں راشن تقسیم کیا گیا یہ مسلسل 28 روز ہے اس حوالے پوچھتے ہیں مرکزی رینما صوبائی رائق پارٹی پاکستان سکندر شاہ صاحب سے کہ ان کا اس پر کیا خیال آتے ہیں کہ ابھی تک پانی کو نہیں نکال گیا یہ سکھتے ہیں آج 28 روز ہے سندر رینجر اور پاکستان رائق پارٹی عوام کی خدمت میں لگے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہاں پر جانے کا راستہ نہیں ہے لوگ بڑے پریشانی اور مسئل مسئل کرتے ہیں کہ سندر رینجر تمام لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور بھرپور انداز میں اس کام کچھ کیا جا رہا ہے جی آپ نے سنا کہ مسئلسل 28 دنوں سے رائق پارٹی پاکستان اور رینجر پاک رینجر کی جانب سے مشترکہ طور پر سلام و تاثرین کی مدد جاری ہے ملکو قوم کا نام روشن کریں نتائج کے لحاظ سے الامران گرائمر پرابلک سکول کی کارکردگی مثالی ہے پوزیشن ہولڈر کو مبارک پیش کرتا ہوں ان کے حالات کا اظہر محمد اشرف صالح نے الامران گرائمر پرابلک ہائی سکول کہ روڈ پکہ میں کلاس نہم کے ریزلٹ دے کہ موقع پر سکول پوزیشن ہولڈرز میں تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے پشاور پریس کلپ کے باہر بھانہ ماری کے رہائشوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارز اٹھا رکھے چلا رہا ہے ہمارے پاکستان کا فخر قومی ہیرو دو مرتبہ کے گول میڈلیسٹ ارشد ندیم چوہدری انورجٹ کے ڈیرے پر پہنچ گئے اور چوہدری انورجٹ نے ارشد ندیم کا پرطپاق استقبال کیا مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائند روائل نیوز شیخ سحیل سے جی سحیل کیا تفصیلات آتے ہیں پاکستانی پاکستان کا فخر ہمارے قومی ہیرو ارشد ندیم صاحب پہنچے ہیں چوہدری انورجٹ صاحب کے ڈیرے پر ان کی فرمایش پر مزید ہم ان سے جانے سر آپ کو پاکستانی وال کے لوگ اتنی پیار اور محبت دینے تو آپ کیا کہیں اسلام علیکم جی بلکل جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ الحمدل پہنچا ہوں تو الحمدللہ لوگوں نے بڑا پیار دیا بڑا محبت دے رہے ہیں اسی طرح اپنا چوہدری انورجٹ صاحب انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہم ان کا بیہد مشکور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پیار کے لیے بہت بڑی حوصلہ اوزائی ہوتی جو پیار کو آگے لے جاتی ہے تو اسی طرح میرے ساتھ پیار محبت کرتے رہے ہیں مجھے عزت دے رہے ہیں تو امید اگر چلانے والے وقت میں ایسی طرح پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرتا رہوں سر پاکستانی قوم کی آپ کے ساتھ دعائیں اللہ کرے آپ اور جیتے ہیں مجھ موجود ہیں چودری انور جت جن کی خواہش پر ندیم صاحب پہنچے ہیں ان کے پاس سر آپ کیا کہیں گے ارشد ندیم صاحب کے وارے میں اتنی اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ارشد ندیم صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے اتنے قیمتی ٹیم سے ہمیں تھوڑا سا ٹیم دی ہے یہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں اور خانے وال کا انہوں نے نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں جی بلکل جیسے کہ یہی چودری انورجت صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ہماری قوم کے ہمارے پاکستان کے ہیرو اور ہمارے فقر ہیں ارشد ندیم صاحب جنہوں نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور چودری انورجت کے دیرے پہ پہ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائند بلال حسن کے ریپورٹ کے مطابل ٹی پیو سرگودہ محمد تاریخ عزیز کی حضایت پہ جرائم پہ شافرات کے خلاف کار روائی کرتے ہیں ایسی چوتھ آنا میلا انسپیکٹر چوہدی صاحب خان نے اپنی ٹیم کے ہمرا کار روائی کرتے موٹر سیکل چور عدیل عرف عدیل کو گرفتار کر لیا ہے فیض گنج سے آپ کو بتا رہے ہیں پکا چانگ کے قریب قوم محمد اسماعیل چانگ کے رہائشی اٹھائی سال اللہ جوان سلابی کے پانی میں دوب کر جاب حق ہو گئے فیض گنج گزیس روز اپنے مویشیوں کی تلاش سلاب پانی میں گیا جو غائب ہو گیا تھا فیض گنج آٹھارہ آپ کو بتا رہے ہیں گھنٹے گزرنے کے تلاش کے بعد آپ بتا رہے ہیں آج سو پاک آرمی کے جوان نے تلاش کر کے ناش پانی سے نکال دی ہے اب خبروں کا رکھ کیا ہے جب کہ بارش کی وجہ سے وہ ہوا روڈ کالج روڈ اور دیگر روڈوں پر گھڑے پانی کو اپنی نگرانی میں کلیئر کر رویا ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں سیال پورٹ سید پریاد حسین شاہ اور ڈیپٹی پیورو چیف کاری محمد ساج ریز کی ریپورٹ کے مطابق پولیس کی حراست میں دورانے تفتیش تشدد سے ملزم جان کی بازی ہار گیا ہے ٹی پیو سیال کو نوٹس لیتے ہوئے مطلقہ اسے جو کو موت تل کر دیا گیا ہے ملک بھر کی طرح خانے وال میں بھی وزرعال پنجاب اور سابق وزرع عظم عمران خان کی ہدایت پر ٹائگر فورس خانے وال نے بھی سلاب زدگان بھائیوں کے لئے سمانہ کھٹا کر لیا ہے جس میں خانے پینے کے علاوہ کمبل بستر کپڑے وغیرہ شامل ہے کیپٹن آپ کو بتا رہے ہیں ٹائگر فورس مرتضی حیدر نے گاری سلاب زدگان مدد کے لئے تونسا روانہ کر دی ہے مزید تفصیل جانتے ہیں خانے وال میں موجود ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر عمران سلطان سے جی عمران اگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل پورے پاکستان میں جس طرح سلاب زدگان کے لئے لوگوں نے کیمپ لگایا ہے اسی طرح ٹائگر فورس خانے وال نے کیمپ لگایا ہے اور اس میں مخیر حضرات کا تعاون بہت زیاد ہے کل نورین نشاد صاحبہ ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی تھی انہوں نے کثیر تدار میں یہ تقریباً ایک گاڑی ہوگی ہے تو انشاءاللہ کل یہ ہم سامان لے جو صلاح متاثرین ہیں ان تک پوچھا دیں جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سیاسی دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور دیکھا جائے تو ایک دو دن میں جیسے ہماری گاڑی پورے جائے ان کے حد تک پنچائے جائے خبر شامل کرتے ہیں تونسہ شریف سے بیورچی فتاولہ لگاری کی ریپورٹ کے مطابق مارڈل بزار تونسہ سردار عثمان بزدار کی جانب سے اہلیان تونسہ کے لیے ایک عظیم شان منصوبہ شہر کے دل کلمہ چوک سے ملحقہ جدیر سہلی سیا راستہ مارڈل بزار کی تک تونسہ کی عوام کو روز کار کی فراہمی ہوگی اور ذریعات زندگی کی ہر اشیاء کی ایک ہت تلے دستیاب ہوں گے خبر شامل کرتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد کلیم اللہ فارو کی کی ریپورٹ کے مطابق یہ بچہ جلو سوکا ہے جو کہ تین دن پہلے اگوا ہوا تھا آج اس کی کھیتوں میں لاش ملی ہے جس نے اس معصوم بچے کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے وہ دریندہ صرف انسان کل رات پکڑا کیا ہے سلیم نامی دریندہ پہلے بھی ایک مدرسے کے طالب علم کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے اور ایک ہیں سابق ایم پی آدل عبداللہ خان روکھڑی کے عزاز میں موچ میں شائعہ دیا کیا ہے آدل عبداللہ خان روکھڑی کی روائل نیوز سے مزید انہوں نے کیا کہا اس وقت نمائدہ روائل نیوز میعوالی عبدال قیون خان نیاز جانتے ہیں ان سے جی نیاز کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اگاہ کی جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں میعوالی کی علاقہ موچ میں آج سابق ایم پی آدل عبدال خان روکھڑی کی دعوت کی گئی سابق دعوت تھے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں مہتاب نومی مہتاب آج آپ نے خان صاحب کی دعوت کی ہے روکھڑی آئیں گے انشاءاللہ عبدال خان کو ایم پی بنائیں گے بہت اچھ انسان اور نوجوانے کا اچھ ریڈر ہیں بہت اچھ ورک کر رہے اللہ پاک ایم پی بنائیں بہت شکریہ سابق آپ کی آج دعوت کی گئی یہ آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے پیار کرنے والے نولی کے رکری گروپ کے بہت پیار کرتے ہیں یسے کئی لوگ ورک ارز میں جہاں میاں والے میں جو آپ سے پیار کرتے ہیں خوصیزی پیغام ان جیسے بیلوس لے چاہنے والے خوصیزی پیغام بسم اور اس وجہ سے آپس میں باتیں بھی ہو جاتی ہیں مختلف حالات کے بارے میں بات ہم کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ہم لوگوں کا ایک بہت بہت پرانا تعلق ہے باپ دادے کا تعلق ہے ہمارا اور صرف بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ آپس ملقات کریں الیکشن کے سلسلے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی محبت ہے ان کا پیار ہے اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اسی طرح آج ہم نوجوان ایک دوسرے کو مل رہے ہیں وقت گزار رہے ہیں اور ہماری بھی اسی طرح دوستی ہیں اور انشاءاللہ آنے آگے آنے آنے وقت میں بھی انشاءاللہ ہماری جو فیوچر ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ایک ساتھ ہی ہوگا مہربانی ایسا آپ نے سنا سابق امپی آدھل عبدالل خان نے اپنے ورکر سے اپنے ذلہ کے ورکر سے اور خاص کر یہ سے مہتاب نومجی سے ورکر ہیں جو خان صاحب کو دل جان سے پیار کرتے ہیں اور جیسے خان صاحب نے کہا کہ ہمارے عباہ و عداد سے لے کر ہمارے عباہ و عداد علاقے کی خدمت کرتے ہیں علاقے کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور جیسے سلا ہمارا انشاءاللہ قیمو دائم رہے گا شیرگر سے آپ کو بتا رہے ہیں اکارہ اکتراباد گلز ہائر سکینڈری سکول کی پرنسپل اور ٹیچرز کو موبی ناطور پر حراسہ دھمکیاں اور فون گالز پہ بلیک میل کرنے والا ڈی ای او آفیس کا کلرک محتل کر دیا کیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر دیا کیا ہے گرفتاری کے لئے اکتراباد کی خواتین سڑکوں پر نکل آئی ہیں مزید تفصیلات رائے ارشاد احمد کی اس ریپورٹ پر شرگر کے نواحی علاقہ اکتراباد کے گرلز ہائیس کی ٹیچرز اور پرنسپل کو مبینہ طور پہ حراسان بلیک میل اور دھمکیا دینے کے الزمات میں محتل ہونے والے ڈی ای او میل کے جونئر کلرک شفقت رسول کی گرفتاری کے لئے اکتراباد کی خواتین سڑکوں پر نکل آئیں خواتین اور اہلیانے اکتراباد نے اپنا احسجاج ریکارڈ کروانے اور خواتین پیچرز سے اظہار یکجہتی کے لئے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے گزشتہ دنوں پرنسپل گرلز ہائیس کینڈی سکول اکتراباد نے ڈی سی اکارہ کو درخواست گزاری جس میں موقف اپنایا گیا کہ ڈی ایو میل کا جونئر کلرک مقامی سکول میں اختیارات کا نجاز استعمال کرنے کے ساتھ پرنسپل اور ٹیچرز کو حراسہ کر رہا ہے ابتدائی طور پر الزام ثابت ہونے پر ڈی سی اکارہ نے کلرک کو محتل کر دیا جبکہ تھانہ صدر رنالہ میں شفقت رسول نامی بلیک میل کرتا ہے کہ آپ پیسے دیں بیس ہزار دیں اور کلرک جمشیز سے اس سے پہلے دو تین دفعہ دست ہزار لے کے گیا ہے اور دمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہارا آڈٹ کرواتا ہوں کبھی کہتا ہے میں سی او آفیس کلرک ہے جو نیو ٹیچرز ہیں ان کو بلیک میل کرتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ڈیٹا ہمارا یہاں سے جاتا ہے بچیوں کا ڈیٹا جاتا ہے ان میں فون نمبر ہوتے ہیں ان کو فون کال کرتا ہے اس کا یہ پورا گینگ ہے وہ اس ٹیمپ پر محتل تو ہو گیا ہے لیکن ہمیں اس کی محتلی سے کوئی گرز نہیں آئی اور اس پہ پرچہ بھی ہو گیا اور میری وزیرا آزم سے آپ سے اپیل ہے کہ اس کی گرفتاری کروائی جائے شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ باسر کلر کو نوکری سے ڈیسمس کر گرفتاری نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر یہاں پر آپ کو گنداخہ سے بتا نور حسن جمالی معروف سیاسی اور قبائلی رحنمہ میر حاجی غلام مصطفی خان ورند اور میر یوسف خان ورند کی جانب سے پاک پوچ کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے معروف سیاسی قبائلی شخصیت حاجی میر غلام مصطفی خان ورند اور محمد یوسف خان ریلی کی جانب سے غصفور سے فیض عبادر تک افواج پاکستان کے حق میں شاندار ریلی نکالی گئی ہے جس میں موٹر سائیکل اور گاریوں پر سوار سینکڑ افراد نے شرکت کر کے پاک پوچ کے حق میں نارے لگائے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں بلوچستان کے شہر اوستہ محمد کے جانب جہاں ہمارے ریپورٹر محمد رفیق پندرانی کے ریپورٹ کے مطابق تین روز پہلے اوستہ محمد ریالی روٹ کو سلاوی پانی کے اضافے کے پیش نظر کیٹل فارم کے نستیق مین روٹ کو تین جگہوں پر پچاس پچاس فٹ کے تین شگاف لگائی گئے تھے واضح رہی کہ شگاف کو لگانے سے کچھ سماجی رہنمہ اور مقام لوگوں نے احتجاجی دھڑنا دیا تھا یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں فیصلہ بات سے انشاءاللہ عمران عرف جنگا جڑ ایم پی اے پندرہ سبتمبر کو ہونے والے جلسے نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے جید عمران عرف جنگا جڑ کی ہوگی اور اس موقع پر سیاسی اور سماجی لوگوں کی شرکت مزید دیکھتے ہیں فیصلہ بات سے جویرنل بیورو چیف رانہ آسف کی اس ریپورٹ میں کا اعلان بھی کیا عمران عرف جنگا جیٹ نے کہا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب جیت میرا مقدر ہوگی اور میں عوامی مسائل حل کرنا اولین ترجی سمجھوں گا اس جلسے میں پنجاب مسلم لیگ کاف جنر سیکٹری ملک فراز وان سیٹی صدر کاف لیگ ملک بلال وان چودری حسن کاش جت نبی لرشد چودری شکیل جت ون ٹین گروپ رانا چان اور ون ٹین گروپ کپتان نفیس عبداللہ راو اور تیتیس گروپ انور خان چودری غلام جلانی محمد علی فراز کی خصوصی شرکت اتنا بڑا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ایم پی امران عرف جنگ جاتی ہوں گے اور فیصلہ باد کی ترقی کے لیے ہر دم کوشش کریں گے اور عوامی مسائل بڑھ چر کر حل کریں گے اس موقع پر مزید رائل نیوز پر بتاتے ہوئے کہا آج کا جلچہ بہت اچھا رہا میرے علاقے کے لوگوں نے بہت پیار دیا برپور شرکت کی فیصلہ باد کی پوری قیادت نے یہاں پہ شرکت کی اور میں فخر کرتا ہوں اپنے اس علاقے پہ جنہوں کے کہنے میں یہاں پہ ایم پی 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 کی ازادی کے لیے جو آج یہ جنگ لڑی ہیں لوگوں کو بتایا ہے کہ مران خان ایک سچا لیڈر ہے اور سچی بات کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ بہ فضل خدا مران صاحب اس ویجن کو لے کے اپنے حلقے کی وام آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی حجوم سب ٹیبل سب کرسی سب لوگ کھڑے ہیں کیمرامین محمد نوید کے ساتھ رانہ آصف رائل نیوز فیصل آب خبروں کا سلسلہ جاری ہے سجابل سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں تھر رینجرز اور سماجی ادارے نے جان سے کھیل کر بھی دریائے سندھ کے اندر فسے ہوئے سلاب زدگان تین سو سے زائد خاندان تک راشن پانی جوس کپڑے بسکٹ جوتے اور ضریعت زندگی کی دیگر اشیا پہنچ آئی ہے نمائیتہ رویل نیوز ممتاز علی نہڑیو کی تفصیلات کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں زلہ سجابل کی تحصیل کہار رچھان کے کئی علاقے سلاب آنے کے پہلے دن سے آج تک دریائے زند کے مکمل لپیٹ میں ہے جہاں پہ کئی دنوں سے سلاب ریلے کے گزرنے کے باعث لوگ محصور ہو کر رہ گئے خبر شامل کرتے ہیں گوجرہ سے ہمارے بیورو چیف رانہ نعیم رشید کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل آفیس میں تائنا تحصیل دار تارک محمود قل قومی خزانہ اپنے اوپر نچھاور کروانے لگا ہے ریجسٹری محرر سمیت عملہ ایک پروگرام دوران تحصیل دار پر نوٹ نچھاور کرنے میں مصروف نوٹ نچھاور کرنے کی ویڈیو روائل نیوز نے حاصل کر لی ہے جیک باباد میں سلام متاثرین کا سرکاری مداد ناملے کے خلاف احتجاج مظاہرین نے زند بلوچستان کو ملانے کومی شہرہ بلوک کر کے انتظام کے خلاف نعرے بلند کر دی ہیں جیک باباد کے گوٹ نواز و چاکیر کی مکینوں نے بائی پاس زیرو پوائنٹ کے مقام پر احتجاج کر کومی شہرہ کو ٹرپک کے لئے بند کر دیا ہے شرک پر شریف سے آپ کو بتا رہے ہے دس روز کبل لا پتا ہونے والا تیرہ سالہ فیضان کا کوئی سراغ نہ مل سکا ہے والدین گم سے نڈھال ہیں پولستان فیکٹری ایریا نے گمشدہ بچے کی بڑی کار بائی ایسے چھو تھانہ اوکا والا بنگلہ حسن ممتاز کچھر صاحب نے روبری اور اندھے قتل کا ملزم ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحسی ریپورٹر محمد پاروک بٹ کی ریپورٹ کی مطابی سرکل وزیر آباد کی حدود میں چوری تکیتی کی باردہ تھ تھم نہ چکی ہیں سر آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ سہدرا کے خاندانوں پولیس رہے ہیں مہنگی مہنگی بجلی 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 رکھنے 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 شعبہ زراعت کو بچانے کے حکومت کسانوں کو سستی بجلی کھانے فرام کرتے ہوئے ڈیزل کے ریٹ کم کرے خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے نمائن دیفتخار علی کے ریپورٹ کے مطابق واسا فیصلہ بات کے زیر انتظام ایسٹرن لیس بیلا سے آپ کو بتا رہے ہیں زندوان ویل فیر اورگنائزیشن کی جانب سے سلا متاثرین کو امداد دینے کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں مشکل کٹھن پہاڑی آپ کو بتا رہے ہیں پانی والے راستوں سے ہوتے ہوئے غریب مستحق لوگوں میں راشن میڈیکل چوتے بسکٹ دانی اور کپڑے تقسیم کیے گئے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں گے مرید کیسے عوامی پریس کلپ مرید کے کا مہانہ اجلاس ساجد مغل کی زیر صدارت منقض ہوا ہے جس میں مشاورت کے ساتھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس میں عوامی پریس کلپ کے انخلاح کو پر کیا جائے گا اور آپ کو بتائے ہیں جیو جنگ گروپ ریپورٹر رانہ کامران یونس کو چیئرمن منتخف کر لیا کیا ہے انفرمیشن سیکیرٹری میعہ رویل نیوز اور آفیس سیکیرٹری اکبر علی روزنامہ صحافر دکٹر رومی شاہ سچ نیوز کو وائس چیئرمن اور رانہ عرفان روزنامہ پاکستان ہم نیوز صدر ڈاکٹر اجمل ملک روزنامہ نئی بات جنرل سیکیرٹری عمران شیرازی روزنامہ ایمرا اور پی این این ٹی وی فانان سیکیرٹی سینئر نائب صدر ڈاکٹر کیسر مبارک آپ کو بتا رہے ہیں روز ٹی وی نائب صدور میں میا مبشر روزنامہ طاقت رانہ سیکیرٹی رانہ زمان سیٹی فورٹی ٹو اور ٹونٹی فور نیوز کو رائے شماری سے منتقب کیا کیا ہے آریف والا سے آپ کو بتا رہے ہیں ٹیو ویلز کی بجلی کے بلو میں بے جا ٹیکس ڈی اے پی خات مہنگی اور یوریا کی آدم فرہمی پر پاکستان کسان اتحاد جماعت نے خات مہنگی اور یوریا خات کی ادم دستیابی پر آریف حال میں پاکستان کسان اتحاد کا احتجاجی مظاہرہ بلدیا چوک میں سینکڑوں کسانوں نے مجودہ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی کسانوں نے ٹیوول کے بلوں میں لگے بھاری ٹیکس پر بجلی بجل بجلا دیے صبح صدر چودری رزوان اقبال کا کہنا تھا حکومت کسانوں کا معاشی قتل بند کرے جو اتنا بڑا ظلم بھی ہیں اور ہم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی سزاپ سے جان چھڑانے کے لیے بروز 21 ستمبر کو انشاءاللہ ہم اسلام آباد دھنہ دیں گے کسانوں نے اور آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں جیک باباد سے ہماری نمائندے کی ریپورٹ کے مطابق جیک باباد نے سلام متاثرین کا سرکاری امداد نہ ملے کے خلاف احتجاج مظاہرین نے سندھ بلوچستان کو ملانے والی کومی شہرہ بلوک کر کے انتظام کے خلاف نارے بلند کر دیا ہیں باباد کے گھوٹ نواز و جاکیت کے مکینوں نے بائی پاس زیر پوائنٹ کے مقام پر احتجاج کر کے کومی شہرہ کو ٹرائفک کے لئے بند کر دیا ہے جس کے وائس گاریوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں منڈی بہاودین گورنمنٹ پیر یاکوب شاہ اسوسیئیٹ کالج پھالیا میں کالج انتظام نے چار سو سے زائد کروڑ روپے کے سر سبز قدیمی درخت کاٹ کر پروکت کر دیا ہے بوائس کالج کا درخت سے بھرا سر سبز علاقہ میدان بن گیا ہے برے والا سے آپ کو بتا رہے ہیں اولاد نہ موسیقی